بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں وائز ڈگری کالج دیرکورٹ میں ہوں جہاں پہ بی ایس پی کے زیرے اتمام احساس جو پروجیکٹ ہے اس پہ عمل درامت کا سسرہ شروع ہوا آج خاصی بڑی تعداد میں بینیفیشٹیز یہاں پہ آئے کچھ انتظامی طور پہ ایشیوز بھی سامنے آئے اور انتظامیہ کے نوٹس میں بھی بلائے گئے آج اس حوالے سے ایسسٹنٹ ڈیریکٹر بی ایس پی راجہ تارک صاحب موجود ہیں ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت بڑا کراؤڈ ہے باہر بھی اندر بھی کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ احتیاطی تنابیر کے لیے بھی ہدایات ہیں گو کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاصے خاصلے پہ خواتین یہاں پہ موجود ہیں لیکن اس بنیاد پہ آنے والے بزاروں میں لوگ اور سڑکوں کے گرد اور دیگر جبوں پہ بلکل قریب پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کیا آپ کی جو ہے وہ طریقہ ایکار ہے اس حوالے سے ہمیں جناب راجہ تارک صاحب ایسسٹن ڈیریکٹر بی ایس پی بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ مطابع صاحب ہیں یہاں ہمارے کیپٹی بچ سیدھانے کا مانا برشتہ تین دنوں سے یہاں پر پیمنٹ کے حوالے سے نیری کالوجنز جیرپورٹ میں کیپ لگا ہوا ہے اس سے پہلے پیمنٹیں وہ یہاں ساتھ ہیں جو کہ ان کا اپنا حال ہے وہاں پہ ہو رہی تھی اور آج کیکہ حال کی کچھ اگر مصروفیت کی ویلے سے پیمنٹ کو آجی طور پر اس سائیڈ پر شیفٹ کیا گیا اور کل سے دوبارہ پھر آن حال کی طرف شیفٹ ہو جائیں گے تو ہمارا میکنزم پیمنٹ کا کچھ اس طرح سے کہ جو خواتین بھی ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتی ہیں ان خواتین کو جو ہماری ریٹیلرز کی کیپسٹی ہے اس کیپسٹی کے مطابق ان کو ایک دن میں کتنی خواتین ایک دن میں ہم تقریباً ہے ہنڈرڈ فیفٹی آئے تو پائنٹ سو سے زائد لوگ یہاں پہ خواتین یہاں پہ آئیے یہ کس کی زمانداری ہے اس کو کنٹرول کرنا دیکھیں جو ماغ کو کنٹرول کرنا اور سوشل ڈسٹینسنگ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ انتظامیہ کی زمانداری ہے اور ہمارے ساتھ جو پارٹنر بینک ہے بینک الفلاہ اس کی ریسپونسیبیلیٹی یہ ہے کہ بروقت یہاں پر ریٹیلرز اور کیش کا آرینج کرنا تو ہم جو بی ای 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 سپی والے جو بیابر اعمال انسالے جو ہمارے ساتھ سٹیک اونڈرز ہیں ان کے ساتھ ہم پراپر کوارڈنیٹ کرتے ہیں جہاں بینک فیشریز بینک فیشریز ایڈنٹیفائی کرنا اور ریٹیلر کے ساتھ یا بینک کے ساتھ نظام آپ کا ہے واقعی انتظامیہ کی زمانداری ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں کو فاصلے رکھوانا ایسیو کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور جتنے لوگوں کو آپ کی کیپیسٹی یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹھ سو لوگوں کو اٹینڈ کرنا ہے یا ان کو پیمنٹ دونی ہے لیکن یہاں پہ اگر پائیں سو بینک فیشریز آ جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پیشو پیدا ہو رہا ہے اس سپیلیر کے اندر تو یہ ایک پر بھی ایسا ہو جو کرونا وائرس کا اشکار اس کے باقی لوگ کی ہو سکتے ہیں تو اس حوالے سے انتظامیہ کو بھی آپ کو بھی جو ادارے ہیں ان کو ظاہرے کو میکنزم بنانے کی ضرورت ہے آشا نتاب صاحب بہت اچھی آپ نے دوجہ دنبائی اس حوالے سے ہم نے آنے بھی نوٹس لے لی ہے آج ہمارہ یہاں پر جو ریٹیلرز کی تعداد ہے وہ چار ریٹیلرز ہیں یہاں اسی دیئرپورٹ میں چار ریٹیلرز ہیں ایک جو ہے تو وہ ڈیسی مزافر آباد سے بلان کرتا ہے وہ ایسی صاحب سے اس کے لیے ہم نے پرمیشن لے لی ہے ایک دن میں دو سو سے زائد لوگوں دو سو لوگوں کو دو سو بینیفیشٹیز کو جو ہے پیمنٹ ہو سکتی ہے وہ حضرات جو صرف بغیر سنے سنائے یہاں پہ آتے ہیں وہ احتیاط کریں وہی حضرات آئیں جن کو نمبر جاری ہیں تاکہ پراپر طریقے کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ کیش مل سکے وہ پیمنٹ ہو سکے اپنا کرایا اپنا وقت ضائع نہ کریں وہی لوگ ہیں جو جن کا نمبر ہے ٹائن دیکھ لیں اور دن دیکھ لیں اس حوالے سے پورا میکنزم انتظامیہ نے بنایا ہے بی ای 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 س پی نے بنایا ہے اور یہ بحثیت شہری بحثیت اس علاقے کا ایک فرد ہم سب کی ذمہ داری ہے اداروں کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا ہے اور کرونا سے بھی اپنے بچنا ہے بہت شکریہ راجہ تارک صاحب اسسسنٹ ڈیریکٹر بی ای ای س پی اور وہ لوگوں کو یہاں پہ جو سپورٹ کرنے کا اتمام ہو رہا ہے ہم سب نے مل کی اس میں اپنا رول ادا کرنا ہے